کہ جن لوگوں نے ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی طور پر بنائی ہیں اپروو بھی نہیں کرائیں تھوڑی سے زمین خریدی ہے اب وہ سستی فائلیں بیجتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی سستی فائل مل رہی ہے اور وہ خرید لیتے ہیں وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ ہاؤزنگ سکیم اپرووڈ ہے بھی یا نہیں اس سلسلے میں ہم نے اس کی کافی اویرنیس اب کریئٹ کی ہے کہ جو ہاؤزنگ سکیمیں اپرووڈ ہیں راولپنڈی ڈویلمنٹ اتھارٹی ان کی بار بار تشییر کر رہی ہے کہ راولپنڈی میں صرف یہ ہاؤزنگ سکیمیں اپرووڈ ہیں باقی اللیگل ہاؤزنگ سکیمیں ہیں لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ نہ خریدیں آرڈی اے کے اندر ہم نے ایک سل بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص پلارٹ خریدنے سے پہلے وہاں فون کر کے چیک کر سکتا ہے اس کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتا ہے کہ کون سی ہاؤزنگ سکیمیں جو ہیں اپرووڈ ہیں جہاں اپرووڈ ہاؤزنگ سکیم ہیں وہاں فراد نہیں ہو سکتا ان کی زمین بھی ہوتی ہے ان کے پلارٹ بھی اتنے ہوتے ہیں لیکن ان پر چیک انڈ بیلنس ہو نا کہ جتنی زمین ہے اتنے پلارٹ بیچیں یہ آپ کے بارے ٹھیک ہے اس کے اوپر سختی سے عمل ہونا بھی چاہیے اور موجودہ گورنمنٹ اس کے اوپر کر بھی رہی ہے ہم نے کئی ساری ہاؤزنگ سکیمیں پیچھلے دنوں میں مسمار کر دی ہیں بلکہ ایک یہاں پہ ایسی ہاؤزنگ سکیم تھی اس نے کوئی سو کے قریب افغانی گنمنٹ رکھے ہوئے تھے انہوں نے ایک نیا طریقہ بنایا ہوا تھا آگے چھوٹے چھوٹے زمین داروں کے اوپر فائرنگ کر کے ان کے لڑائی جگڑے کر کے ان کی زمین اتھیانے لگے ہوئے تھے تو اس کے اوپر ہم نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے سو کے قریب ان کے لوگ اریسٹ کی ہیں دہشتگردی کے پرچے دی ہیں اور اس مافیے کو روکا ہے تو اس لحاظ سے جو ایلیگل ہاؤزنگ سکیمیں ہیں ان کے اوپر سختی ہونی چاہیے ان کو مسمار کر دیا جانا چاہیے اور جو لیگل ہاؤزنگ سکیمیں ہیں قانونی ہاؤزنگ سکیمیں ہیں لوگوں کو بھی صرف ان میں پلات خریدنے چاہیے میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے عوام الناس کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ لالچ میں نہ پڑیں وہ ڈبل شاہ والے چکر میں نہ پڑیں جب بھی پلات خریدنا ہو تو یہ پہلے تصدیق کر لیں کہ یہ اوزنگ سکیم اپرووڈ ہے رڈیا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں فون پہ چیک کر لیں فون پہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سارا ریکارڈ ہے بلکہ اب ہم اس کو مزید اور آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ انہوں نے پلات بیچے کتنے ہیں جی بلکل یہ بھی ہم اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں اور ایسی کوئی سکیم اگر آپ نے جو اس کا اپرووڈ ایریا ہے اس سے زیادہ اگر کوئی پلات بیچتی ہے کوئی ہمارے پاس شکایت لے کر آتا ہے تو اس ہاؤزنگ سکیم کے مالک کے خلاف اپرووڈ ہاؤزنگ سکیم کے مالک کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس کے خلاف پرچہ بھی درج ہوتا ہے اور اس کی جو سکیم کے جو ہیں اس نے اپنی سکیم کا کوچھ ایریا آر ڈی اے کے پاس مارکج کروایا ہوتا ہے وہ یہ گرنٹی ہوتی ہے کہ یہ کوئی فراد نہیں کرے گا اس میں سے ہم اس کو کمپنسٹ کر دیتے ہیں اگر وہ اپرووڈ سکیم کوئی فراد کرے تو تو اس لحاظ سے عوام الناس کو چاہیے سختی سے کہ جو اپرووڈ ہاؤزنگ سکیم ہیں صرف انہی میں پلات خریدیں جو ان اپرووڈ ہیں غیر قانونی ہیں جیلی ہیں ان سے بلکل بچ کے رہے ہیں وہ بلکل فراد ہے اور اس کے اوپر ہم نے بھی آر ڈی اے نے ہماری ٹی ایم اے نے بھی اس کے اوپر سختی شروع کر دی ہے اور پچھلے دنوں چھے ایسی جیلی گلاؤزنگ سکیمیں بلکل ہم نے مسمار کی ہیں